بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو صرف اور صرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو میں جا رہی ہوں وہ خود سے سوال آئے کہ ہمزاد کیا ہے ہمزاد بھی ایک جن ہوتا ہے اس کو ہمزاد بھی کہا جاتا ہے اور ہمزاد کا دوسرا جو معنی ہے فرین فرین بھی کہا جاتا ہے ہمزاد بھی کہا جاتا ہے اور فرین بھی کہا جاتا ہے لیکن ان کی خاصیت جو اہل جنات ہوتے ہیں ان کے جو ہوتا طبقہ اس سے ہوتے الگ ہوتے ہیں تو اس لیے کہ یہ انسان کے ہمرا ہوتا ہے ہمزاد انسان ہی جیسا سین ہمزاد ہمیشہ انسان جیسا ہی ہوتا ہے ہر وقت انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے لیکن عملیات کسی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اگر آدمی نیک ہو پاک صاف ہو مسلمان ہو تو اس کا ہمزاد بھی نیک ہوتا ہے اگر آدمی کافر ہو کفر و شرط میں یعنی اللہ کے کلام سے منکر ہو تو اللہ کو نام مانتا ہو کافر ہو ظالم ہو تو اس کا ہمزاد بھی کافر اور مشرق ہوتا ہے مرد انسان کے ساتھ ہمزاد دیو جن ہوتا ہے اور عورت کے ساتھ ہمزاد جن 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 نے بھی کہا جید ہے اور جن بھی کہا جاتا ہے ہو عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک یاد رکھیں کہ جب انسان کوئی بات سوچتا ہے ٹھیک ہے تو تب بھی اس کے ذہن میں ایک ایسا کولہ ہوتا ہے جہاں پر حقیقت پر مبنی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں اچھا یہ برا ان کو آپ حساب لگا سکتے ہیں اگر کسی نے اپنے ہمزاد کو اپنے ذہن میں ملنا چاہتا ہو تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جب بھی خدا نخی صاحب کے ذہن میں کوئی بات آئے تو کسی کونی میں کوئی دوسرا آملہ ہے تو اس جو ہمزاد ہے اپنے عمال کے ذریعے یعنی جو عمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے اپنا فرما بندور و طابع بنالیتے ہیں اللہ باقی ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد پیدا کیا ہے آگے میں آپ کو اس کی مکمل جو ہے وہ تفصیل بھی بتاؤں گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کہ تم میں سے کوئی آدمی نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ نہ ہو وہی بات آگئی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا فرین یعنی فرین اور موقل ہے فرین میں پہلے بھی فرین کا مطلب ہمزاد ہوتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا آس رسول نے میرے ساتھ بھی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی مگر اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا وہ اسلام لے آیا یعنی مسلمان ہو گیا قرآن مجید میں قرآن مجید پارہ نمبر پانچ رکوع نمبر دین یعنی اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو یہاں فرین کو شیطان کہا گیا یعنی ہمزاد کو شیطان کہا گیا کہ اچھے انسان کا ہمزاد بھی اچھا ہوتا ہے برے انسان کا جو ہمزاد ہے وہ شیطان ہوتا ہے ایک اور جگہ یعنی ہم نے ان کے کچھ ہمسیز مقرر کر رکھے ہیں پارہ نمبر پانچ پارہ نمبر پانچ میں نہیں پارہ نمبر پندرہ میں رکو نمبر دس پارہ نمبر پندرہ رکو نمبر دس میں آپ پڑھیں گے تو ایک پتہ لگ جائے گا یعنی ہم نے ان کے کچھ ہم سے ہم سے مقرر کر رکھے ہیں ہم سے مقرر کر رکھے ہیں جب ہمارے اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا میرے اور تیرے فریم یعنی شیطان کے ساتھی کے درمیان مشرق مغرب کی جتنی دوری ہوتی ہے تو وہ برا ساتھی ہے یعنی کہ اچھے اور بھری ہنزاد کا یہاں پر فرق بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے جب آپ پارہ نمبر پندرہ رکو نمبر دس کی آیات پڑھیں گے حتی عزیز جیاز لے کر آگے پوری آیات ہے کا یہ مطلب یہ ہے پوری آیات جہا وہ لمبی ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہمارے اللہ کے پاس آئے گا کہے گا کہ میرے اور تیرے فریم یعنی شیطان کے ساتھ درمیان مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی ہے تو بڑا برا ساتھی ہے تو اگر آپ جسی لیے کہتے ہوں قرآن پارے ترجمہ کے ساتھ اس کی تشریف پڑھا کریں تشریف میں آپ جب جائیں گے تو مکمل آپ کو حمزاد کے بارے میں مکمل پتہ لگ جائے گا ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے جتنا دیکھیں حمزاد انسان کے اپنے بس میں ہے ٹھیک ہے مکلین پری اور جنات کے عمل سے بڑے جو عمل کا دورمدار ہے وہ تو ایک بات یاد رکھئے گا ایک اور جگہ بھی بارہ نمبر پچیس رکو نمبر بارہ میں ہے یعنی اس کا فریم کہے گا کہ اے رب میں نے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہ میں رہتا تھا ان آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ انسان کا فریم یعنی ہمزاد بھی رہتا ہے جو آدمی کے ساتھ ہے اس کو جو ہمزاد ہے اس کو جنی بھی کہا جاتا ہے فریم بھی کہا جاتا ہے تو اس سب سے آپ اور جنات اور ہمزاد کی تسخیر کے بارے میں کچھ میں آپ کو آج باتیں بتاؤں گی لیکن یہ ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے ہمزاد پر بات ہوگی آگے آلے والی ویڈیو میں آپ کو جنات کے بارے میں بتاؤں گی کہ جنات کیا ہے اور اس کی تسخیر کیوں کی جاتی ہے ٹھیک تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو موکلین کے بارے میں بتاؤں گی کہ موکل کیا ہے موکلین سے کیا تلق ہے ٹھیک ہے ان سب کے بارے میں آپ کو اگاہی دی جائے گی ایک بات یاد رکھیں ہمزاد اور جنات پری موکلین میں فرق ہے پری اور ہیں موکلین اور ہیں ہمزاد اور ہیں جنات اور ہیں ہمزاد انسان کا ہی ایک قسم کا ساتھی لگا لیں اچھائی برائی کا ہمزاد ہے اور جنات آپ کے ہیں پری نوری ہے نور کی حالی ہے اور موکلین بھی نور کے ہیں ٹھیک ان سب کے بارے میں آپ کو تفصیل ایک اور بات بھی آج میرا خیال ہے کل نوچند جمعی رات گزر چکی ہے ٹھیک ہے مجھے بہت خوشی بھی ہے کہ کئی بھائیوں نے عمل شروع کیا بھی ہوگا اور جنہوں نہیں شروع کیا وہ لازم شروع کر لیں کیونکہ جتنی آپ دیر کروگے اتنا ہی دل ختم ہوتا جائے گا میری نئی سے نئی ویڈیو کو نہ دیکھو میری یا ویڈیو دیکھے یا نہ دیکھے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے علم پھلانا ہے مجھے کوئی روک نہیں سکتا میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کا نام اتنا بلند کر جاؤں کہ کم اس کم اگر میں مر بھی جاؤں تو میری آواز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اسی کے ساتھ جاتے چاہتے ہوں اتنا بہت زیادہ خیار رکھے گا تو آنے والی ویڈیو میں میں جنات کے بارے میں بتاؤں گی کہ جنات دائم رکھیں ہم لیاں دنیا میں کام یا بھی کر اگر کوئی پریشانی دک تکلیف ہیں اللہ حافظ